مومن کی زبان کی حفاظت کے لائقی ہے کہ اس پر سچ اور سچائی کے علاوہ کچھ جاری نہ ہو ہمارا رب ومن استقاللہ حکیلا اللہ سے زادہ ہوا سچی بات کس کی ہے نبی قان صدیق النبی نبی سارے کے سارے سچے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس صادق ہے نبوت پہلے تین سال خاموش دعوت اور پھر قنفان ذر اٹھو دعوت دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھتے ہیں مکہ کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم اس کا یقین کرو کہ سب نے یاک زبان کیا کہا ہم یقین کریں گے کیوں کیونکہ گلیوں میں کچوں میں مستی کے اندر مکہ کی بستی کے اندر آپ کی شہرت کیا تھی نبوت سے پہلے آپ کی شہرت آپ اس صادق ہیں آپ سچے ہیں جس نبی کے پیروکاروں کے لئے لائق کیا ہے اس صادق الامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے لائق ہے کہ اپنی زبان پر صداقت اور سچائی کے علاوہ اور کچھ جاری نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب آپ کے عزیز قریب ترین کون ہیں کیا پوچھا گیا تھا آپ سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ نے کیا کہا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر آپ سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ نے کہا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کون ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی ہونے کے لائک ہم سب کے لائک یہ ہے کہ ہم اپنی زبان پہ سچائی کے علاوہ اور کچھ جاری نہ کریں اس رمضان المبارک کے مہینے میں یہ حدیث دہرا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی اگر جھوٹ شامل ہو گیا تو وہ نیکیوں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے گا روزہ جیسے نیک عمل کی قبولیت میں رکاوٹ اور آڑ بن جاتا ہے جھوٹ جیسا گھناؤنا عمل